موسیقی نمسکار آپ دیکھیں ایٹس ایٹ نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں آشی شعبے دو نویمبر کو کوچی سے شروع ہوا کس آف لب ابھیان کوچی سے کلکاتا پہنچا کلکاتا سے ہوتے ہوئے راجدھانی دلی پہنچا اس ابھیان کے پردرشن کاری شنیوار کو دلی میں سنگ کاریالے کے سامنے پردرشن کرنا چاہتے تھے زوران ہندو سینہ کے کارکرتاؤں سے ان کی تیکھی نوک جھوک ہو گئی موقع کی نزاکت کو دیکھ دلی پولس نے مورچہ سمالنے کی کوشش کی پردرشن کاریوں کو میٹرو سیشن کی طرف ہی روکنے کی کوشش کی دراصل کس آف لب ابھیان کے سمرتک یوہ کچی اور کلکاتا کی طرز پر دلی میں سنگ کاریالے کے سامنے پردرشن کرنا چاہتے تھے جس سے موحل غرمایا موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دلی پولس نے پردرشن کاریوں کو میٹرو سیشن کے باہر روکنے کی کوشش کی جیسا کہ آپ کو بتایا انہیں خدیڑا بھی گیا پچھلے ہفتے کالی کٹ کے ایک کیفے میں ایک ہندو سنگٹھن کے کاری کرتاؤں نے یہ کہتے ہوئے توڑ پھوڑ مچائی کہ اس جگہ کا استعمال ڈیٹنگ کے لیے کیا جاتا ہے اس گھٹنا کے ویرود میں پہلے کوچی اس کے بعد کلکاتا میں کس ڈے کا آیوجن کیا گیا اس کی کوشش کی گئی ہفتے بھر کے بھیتر اس ابھیان نے دیش کی راجدانی دلی میں دستک دے ڈالی اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر پریم کے نام پر یہ بے شرمی کیوں کی جا رہی ہے آپ کی ٹیوی سکرین پر کچھ نمبر فلیش ہو رہے ہیں اس پر آپ کال کر کے اپنی رائے ہم سے سیدھے ساجہ کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ آخر کیا واقعی میں یہ جو پورا ماحول بن رہا ہے یہ قصہ آف لیو ہے یا پھر بے شرمی تو اگرکار سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کس آف لف تو ہے لیکن بے شرمی کی حد آخر پار کیوں ہوتی ہے تمام ساماجک سنگٹھن اس کے ویرود میں بھی اتر آئے جو تمام سنسکرتی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو سنسکرتیوں کی بات کرتے ہیں جو پرمپراؤں کی بات کرتے ہیں جو دیش کے بنیادی ڈھانچے کی بات کرتے ہیں جو دیش کے ساماجک تانے بانے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر یہ کیسی مہم ہے آپ کو پیار کرنے کا اظہار کرنے کی آزادی تو ملنی چاہیے لیکن آخر یہ کیسی آزادی کی سڑکوں پر ننگا ناچ ہو سڑکوں پر پیار کا اظہار کچھ ایسا ہو کہ لوگوں کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں بڑے بزرگ اگر اس سڑک سے گزرتے ہوں تو وہ بھی شرم آ جائیں اور دانتوں تلیں انگلیاں دبالیں کی آخر یہ ہو کیا رہا ہے مہر ساتھ ایک کولر ہے ساحل دللی سے ان سے بات کرتے ہیں جو ساحل اپنی بات رکھیں آپ دیکھیں میں آپ کے چینل کے دوارہ دیش کی جنتہ کو یہ بتانا کیا آتا ہوں کہ جو پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے جو ہے نا کھلا پن اپنا جو دکھاتے ہیں ہر جگہ چاہے وہ پارکوں میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو کسی بھی سارجنی جگہ پہ یہ دیکھا جائے تو سرائیسر گلت ہے کیونکہ اس سے ہمارے سماج کو ایک غلط دشا ملتی ہے اور چھوٹوں کو جو ہم سے چھوٹے ہیں جن کو کہا جائے ان کو جو ہے نا غلط دکھتا ہے سماج میں وہ بھی پھر اسی راہ پہ چلتے ہیں سارجنیٹ نہیں ہونا چاہیے سارجنیٹ نہیں ہونا چاہیے ساحل جو ہمارے کارکرن کے پہلے کالر ہم سے جڑے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ سارجنیٹ نہیں ہونا چاہیے میں اگر اپنی بات کروں میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے کچھ لوگوں سے رائے بھی مانگی تھی اس مسئلے پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹائلٹ کے لیے شلپ سوچالے جیسی ویوستائیں کی گئی ہیں تو وہ وہیں کیا جائے تو بہتر لگتا ہے جب کوئی خلے میں شوچ کرتا ہے یا شوچ جیسی کوئی حرکت کرتا ہے تو اسے بھی لوگ روکتے ہیں اور اس کی جگہ پر کئی بار کچھ اپشبد بھی لکھ دیے جاتے ہیں جہاں پر اس طریقے کی حرکتیں کی جاتی ہیں تو یہ تو ایک پیار کا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ بند کمرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں باپردہ رہنے والے لوگ بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک طریقے کی پوشیدہ یہ تمام چیزیں بنائی گئیں تمام ویوستائیں بنائی گئیں ہیں پیار کا اظہار کرنا غلط نہیں ہوتا پیار کرنا غلط نہیں ہوتا لیکن یہ پرمپرہ شروع کرنا پاسشاعت سبھتا کو لا کر ایک ویوستہ کا حصہ بنا دینا اور یہ کہنا کہ صاحب ہمیں آزادی چاہیے تو قصوف لف پر ہم تمام لوگوں کی رائے مانگتے ہیں دلی والوں کی آخر رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں دلی جو موڈنائز ہو چکی ہے جو آدھنک ہو چکی ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم آدھنکتہ کی دوڑ میں آگے آگے چل رہے ہیں اور ہم پیریس کی تلنا کرتے ہیں دلی کو پیریس بنانے کی بات سرکاریں بھی کرتی رہیں لیکن کیا پاسشاعت سبھتا کو ہم اس طریقے سے ٹیک اور کریں گے کیا پاسشاعت سبھتا کو اپناتے سمیں ہم ابھدرتا پر اتر آئیں گے کیا والگیارٹی کو پوری طریقے سے قید کر لینا چاہتے ہیں اپنے بھی تر یہ تمام ایسے سوال ہے جو دلی کی جنتہ بھی پوچھ رہی ہے وہ لوگ نہ کہیں اس کا حصہ نہیں بنے بلکہ اس کا حصہ بننے والے لوگوں کے ویرود میں اتر آئے تصویریں لگاتار ہم دکھائیں گے آپ کو یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آخر یہ کس طریقے کی استطیق ہے یہاں تک یہ دلی میں بھلے معاملہ ہوا لیکن دلی سے باہر کے لوگ بھی ہمیں فون کال کر کے اپنی رائے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں ہریانہ سے ہیں اجائے ان سے بات کرتے ہیں اجائے اپنی رائے رکھیں آپ یہ ایک ایسے کہہ رہے ہیں کہ لوگ پیار پر مکتا ہے جی بھگوان کرس نے بھی پیار کیا تھا انہوں نے اپنے پیار کی مثال دی تھی لیکن کیا اجائے آپ سے ہم میں اپنی رائے بتانے کے لئے کہہ رہا ہوں اگر آپ اپنی رائے بتائیں کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ ٹھیک نہیں ہے پیار کیجئے لیکن ایک اتصا سب دے طریقہ ہونے تھی بھارتی سنسکرطی کے تحت ہی ہونا چاہیے ایسا کام بلکل بھارتی سنسکرطی کو دھیان میں رکھتے ہوئے تمام چیزیں ہونی چاہیے ہم پاسشاعت سے اپنی تلنا کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز سے اپنی تلنا کرتے ہیں لیکن بھارت میں جو تمام پرمپرائیں رہی ہیں پرمپرائوں کا دیش کہا جاتا ہے ہندوستان کو سنسکرطیوں کا دیش کہا جاتا ہے ہندوستان کو کہتے ہیں یہاں پر کوس کوس پر بانی اور چار کوس پر پانی بدل جاتا ہے یہ تمام چیزیں دکھائی پڑتی ہیں ہندوستان کے بھیتر جو یونٹی ان ڈائیورسٹی کی پریکلپنا کو صاف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں صاف کرتی ہوئی ایک سندیش دیتی ہیں وائشوک پٹل پر کی ہندوستان کی ساخ اس کی سنسکرتی اس کی سمردھی کیا ہے لیکن kiss of love جیسی پریکلپنا کو لے کر اگر ہندوستان کے بھیتر اس کی نصوں میں گھولنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کو بے شرمی کی حد نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا آخر یہ مہم کیسی ہے تو کل ملاگر تمام ایسے لوگ ہیں جو اس کو بہتر کہتے ہیں جو اس سے جڑے یعنی کہ kiss of love ابھیان جو ہے اس سے جڑے تمام لوگ ایسے رہے جو اس کو کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں آزادی ملنی چاہیے ہم اگر کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں یا کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے اظہار کے لیے ہمیں آزادی ملنے چاہیے اور سڑک پر بھی کر سکتے ہیں لیکن تمام ایسے لوگ ہیں جو اس ویبستہ کو ٹھیک نہیں مانتے ایسے لوگوں سے بھی ہم نے بات چیت کرنے کی کوشش کی یہاں تک یہ رسل زفتر کے بارہ ہم نے کوشش کی جاننے کی آخر یہ پورا جو ابھیان ہے اس میں ہے کیا اور کیوں آخر اس کا لوگ ویروت کر رہے ہیں کسی آف لب کو لے کر تمام یواؤں کے دل میں بھلے یہ بات ہو کہ وہ اپنے پیار کا اجاز سڑک پر کر سکتے ہیں لیکن تمام ایسے سندھٹن بھی ہیں جو اس کا ویروت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر کیوں ویروت کر رہے ہیں کیوں ویروت کر رہے ہیں باشدہ بتا ہے کیا وجہ ہے کی کس آف لب جیسے جو کام چل رہے ہیں یا جو یواؤں ایسا سوچتے ہیں کہ پیار کا اظہار سڑک پر ہونا چاہیے انہیں ہر طریقے کا ادھکار جب ملتے ہیں تو ایک ادھکار یہ بھی پیار کی آزادی ہونے چاہیے لیکن کیا لگتا ہے جو بھی یہاں آ رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں یا نہیں آ رہے ماتا پیتا اپنے بچوں کو سکول ہمیں کالوجو پر پڑھنے کے لیے اس نہیں بھیجتا کہ یہ جو بھی آ رہے ہیں وہ سب تلی سے باہر کے اور ہماری پاری بارک سنسکتی کے خلاف ہے بلکل جو یہ بات کی جاری ہے ہماری سنسکتی کو رشت بیٹھ کرنے کا پرتن کیا جارہا ہے اس کے خلاف ہے پیار کرنے کی بات جو ہوتی ہے یہ ہماری سنسکتی میں بھی کہی ہے جا کر کے باگ ہے بغیچیں اتنے بنے کر روڑ کے پر پیار کریں گے کیا آپ لوگ بلکل اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں یہ پچھلی سے پیٹا ہے یہ بلکی بند ہونے چاہیے اندوستان کے اندر یہ جو ہماری گھر کی بہن بیٹی ہوگے پر بھی بڑا اثر پڑے گا اس کو بند کرنا چاہیے بلکل ایسے یوہ بھی ہیں کچھ ایسے یوہ جو کس آف لب کے پکش میں رہتا لیں کچھ ایسے یوہ ہے جو اس کا ویروض بھی کر رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا کہتے ہیں میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں ہوں کہ ہماری بھارت کا جو بیس ہے جو لوگ جس کو بھارت کو پورے وشمن جسے طرح جانتے ہیں وہ ہماری سنسکتی اور سبیتا ہے یہ ہماری سنسکتی اور سبیتا کھل کے جینے میں کھل کے پیار کرنے میں کوئی ہمیں کوئی بامندی نہیں ہے کھل کے پیار کریں کوئی دکت نہیں ہے لیکن دور پر ہماری چھوٹے بچے ہوتا ہوں کیا سکھیں گے ہمارے گھر کے بچے آگے جل کے کیا سکھیں گے کسی کلپ کے اندر کرو اور بھی بہت سے لوگیں اسے بھی بات کرتے ہیں آج کل دو پارکوں کے اندر بھی ایسے کام کرنے بند کر دی ہیں سڑکوں پر کھلیاں دھولی کریں گے لوگ اور وہ بھی چیلنگ کر کے بات کریں کہ اس کے گھر کے بعد یہ کریں گے اس کے گھر کے آیاں کریں گے کوئی بھی ایک منوشی ہو اپنے گھر کے بعد کوئی گلتہ کام نہیں کروائے گا چلے بلکل آرسل زفتر کے باہر کا یہ حجوم ہے پبلی کا آرسل زفتر کے باہر کا یہ حجوم ہے اور یہاں پر تمام ایسے سماجک سنگٹین ہے جو کھل کر مرد کر رہے ہیں کس آف لب کا لیکن کئی ایسے لوگ ابھی سے کچھ در پہلے یہاں پر تھے جو حجوم ہزاروں کے تعداد میں آ کر اور سیکھوں کی تعداد میں آ کر یہاں پر کس آف لب کا پرچار کر رہے تھے لیکن آخر کار سمجھا جا سکتا ہے بھارت جزئے پارمپرک دیش کہتے ہیں سنسکرتیوں کا دیش کہتے ہیں یہاں پر اس طریقے کی وچاردھارہ شاید ہی چل پائے گی اور جس طریقے کا ماحول دکھائی پڑھ رہا ہے اس میں صاف طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس طریقے کی پرستیتیاں اگر بنتی ہیں تو لوگ اس کا ویروت کرنے کے لیے بھی سڑکوں پر اتر سکتے ہیں کیمرمن دیپک کے ساتھ آشی شعبے ایٹو زیڈ نیوز دل لی تو ہمارے ساتھ ایک کولر ہے اتویر جی ہیں دہرہ دون سے ان سے بات چیت کرتے ہیں اتویر جی بہت سواغت ہے کارکرم میں اپنی رائے رکھیں آپ چلے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اتویر سنگھ جی اور لگاتار تمام کولز ہم بھی کوشش کرتے ہیں اپنے کارکرم کے ذریعے کہ ہمارے پاس کولز آئیں اور ہم جاننے کی کوشش کریں کہ آخر کس آف لب جیسے ابھیان کو چلانے والے وہ تمام لوگ جو ہندوستان کا حصہ ہیں یا پھر ہندوستان میں رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں تمام ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طریقے کی پرکلپنا اس طریقے کی ویوستہ اس طریقے کی وچاردھارہ کا ویروت کرتے ہیں لگاتار امید کریے کہ کولز آپ ہمیں ضرور کریے کیونکہ کولز آتے ہیں جو بات ہوتی ہے وہ نکل کر یہاں پر سامنے آتی ہے اور حل بھی سامنے آتا ہے اور یہ سوچ صاف ہوتی ہے کہ آخر ہندوستان کیا سوچتا ہے چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے اس پار بھی جاری خاص پیش کر فون ضرور کریے گا موسیقی موسیقی